ہلو دوستویں گے پھر سے آپ کو سوگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بھائی ٹاپ فائیس اشٹی میں دوستو آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے سٹیسفائنگ مینفیکچرنگ مشین اور بہترین ٹولز کے بارے میں جان کر رہی تھیں گے تو ویڈیو کو فٹو وٹ سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تو چلیے مل کے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو دھماگے دار مشینز اور ٹولز دوستو یہ مشین ایک آٹوماتک ایک اکیپمنٹ کے ساتھ آتی ہے جس کی انرجی آؤٹپٹ کافی زیادہ ہوتی ہے اس میں ڈسپوزل فیس ماسک کے ایئے ریبن کو جلدی سے الٹراسونک ویلڈنگ کی مدد سے فولڈ کیا جاتا ہے دوستو ماسک کی باڈی کو تھرمو سٹیٹکلی شیپ دیا جاتا ہے اور یہ فیلٹرنگ پرفارمنس کے لیے مٹیکل کو نقصان نہیں پہنچ جاتا ہے اس میں پوری طرح سے آٹوماتک کنٹرول بھی ہے یہ مشین ماسک بنانے کے لیے آٹو کلپنگ اور فولڈنگ کرتی ہے ایک باڈی مشین دو ایئر بینڈ مشینوں کو چلاتی ہے زیادہ پروڈکشن قابلیت کے وجہ سے ایک بار میں دو ماسک بنتے ہیں یہ ماسک پھر کنویئر بیٹ پر رکھ دیے جاتے ہیں پھر انہیں یو وی ریڈیشن کے ذریعے سٹریلائز کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ یہ زیادہ سیف فاسٹ اور ریلائیبل بن سکے یعنی کہ یہ وشوست نہیں ہے دوستوں گلوری سٹار لیزر آٹوماتک مشین میں پروفیشنل کوالٹی انسپیکشن ہے جو اس ماسک بنانے کی پرکریہ کو پوری طرح سے کنٹرول کر کے اس جرنی کو سپروائز کرتی ہے یہ مشین فیس ماسک پروڈکشن کی ضرورت کو اچھی طرح سے سٹیسفائی کرے گی نمبر فور سچوکلی سکی مشین دوستے مشین سکی مینفیکچر کے لیے پورفیکٹ سلیوشن ہے کیونکہ یہ لکڑی، بیمبو یا کاربن فائبر کور کے بنتے ہیں باقی لیئرز، ٹاپ اور بیس کو بھی ایک مولڈ یعنی کی سانچے میں ڈال کر دبا دیا جاتا ہے سکی کو روبر بینڈ سے کنوے کر کے لیدر اور روبر کے مٹیریل سے ہاتھوں کی مدد سے انپرنٹ کیا جاتا ہے جب تک یہ اسیمبل نہ ہوئی ہو پھر اسے پالش کیا جاتا ہے بھئی اور مشین میں انسٹال کر دیتے ہیں یہاں پر اس پر ایک سٹاکلی لوگو چھاپا جاتا ہے اس کے بعد سکی کی ویلڈنگ کر کے اپاکسی ریسنگی مدد سے ساری فرتوں کو پوری طرح سے سلک کیا جاتا ہے جو اس ایک اچھی کوالٹی کی سویس پالش دیتا ہے دوستو پالی ایتھلین بیس کو بھی سکی پر چھپکا دیا جاتا ہے سٹیل کے کناروں کو بھی ستا پر لگائے جاتا ہے ان کناروں کو پھر سے پالش کی جاتی ہے سکی کی ویکسنگ ہوتی ہے اسے پالی ایتھلین میں لپیٹ کر برف پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے نمبر تھری روگ ناو ڈی ٹی جی پرنٹنگ ماشین دوستو ایک فلیش کیر یونٹ ہے جو آپ کو ساری پرنٹنگ کی ضرورت ہوگا ایک ماتر سامدھان ہے ایک بار انالوجک کنٹرول کرنے میں اپنی پسندیدہ ڈیزائن سلکٹ کر لیں اور تین میں سے ایک ڈرائنگ ایریہ کو چن لیں اس کے بعد ماشین کپڑے کو فلیٹ کر کے ٹی شٹ کو ہیٹ دیتی ہے جس سے بھائی وہ پوری طرح سے سوک جائے اس کے بعد لوگو فریم یا فگر کو ٹی شٹ پر کئی بار دب آتی ہے جب تک کہ اس شٹ کا حصہ نہیں بن جاتا یہ ماشین دوستو اتنی زیادہ ایڈوانس ہے کہ یہ آپ کے ٹی شٹ میں فنشنگ ٹچز بھی دیتی ہے تاکہ آپ کا کپڑا خراب نہ ہو جائے پھر آپ اسے اٹھا سکتے ہیں اور اپنی نئی گرافک ٹی شٹ کے مزے لے سکتے ہیں اور دوسروں کا دھیان بھی اپنی اور کھیس سکتے ہیں نمبر ٹو جیولوجک پٹنگ بالز کریٹنگ پروسس دوستو اسٹیل کی روڈ کو کئی ٹکڑوں میں کٹا جاتا ہے اور پھر ان ٹکڑوں کو دبا کر گول ڈسک بناتی جاتی ہے ڈسک کو پھر ایک کھوکلے ہمیسفیر کا شیف دیتی ہے چاہتا ہے اس گولے کو مشین کے ذریعے ایک بڑھیا اور چکنا سرفیز دیا جاتا ہے اور کچھ کھانچے بنائی چاہتے ہیں بال کی سطح پر مینیفیکچر کا موڈل نمبر اور ریٹ آدھی کی جانکاری یا تو مہر لگتی ہے یا پھر اسے اکیر آ جاتا ہے دوستو پھر اس بال کو مینیفیکچرز پولیش کرتے ہیں اور اس پر جیولوجک لوگوں لگا دیتے ہیں انہیں ایک بار ہیٹ سے ہی ٹویٹ کیا جاتا ہے اور پھر پانی میں ڈال کر سطح کو تھنڈا کھی جاتا ہے اور لیب میں جاننے کے لیے کہ بھئی یہ کیسے باؤنس اور رول کریں گی ان کے کئی سارے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں یہ سچ میں ایک فن گیم ہوگا مسا آ جائے گا دوستو ان کوکس کو بنانے کے لیے اور کوکس کے ماس کو شیف دینے کے لیے دھیمے دھیمے آری سے کٹا جاتا ہے اور پھر ایک پسچن اس کے ماس کو اس طرح سے سمیش کرتا ہے کہ ہمیں وہ شیف مل جائے جو ہم چاہتے ہیں انہیں ایک چھوڑی سا اسکلیٹر میں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے جہاں ایک مشین انہیں ارگنائز کر کے تب تک گھوماتی ہے جب تک انہیں بیسٹ پوسیبل شیف نہیں مل جاتا پھر انہیں بیگ میں بھر کر ایک کلیننگ مشین میں ٹریٹ کیا جاتا ہے دوستو انہیں ڈبوں میں اکھٹا کیا جاتا ہے اور پھر ایک خوشبودار لکٹ میں ڈبا کر ان پر ٹھککل لگایا جاتا ہے انہیں ایک اور بار پروسس کیا جاتا ہے پھر اور ایسے ایک بڑھیا شیف تو ملتے ہی ہے سنگ میں بڑھیا سمیل بھی ملتی ہے تو دوستو آپ کو یہ مشین انہیں کیسے لگیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز لائک کرنا نہ بھولیں سنگ میں ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں